اس وقت جی ہمارا ساتھ موجود ہیں وہ بیوی جنہوں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو یہ ختم کروا دیا بات کرتے ہیں انسی کی کیا وجہ تھی یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو گیارہ سال جی گیارہ سال گیارہ سال اور آپ کی پسند کی شادی تھی نہیں پسند کی شادی نہیں تھی آپ شادی سے پہلے کسی اور کو پسند گردی تھی جی کون تھا وہ اس کا نام شان اچھا تو آپ نے گھر والر کو پتائی شادی حتی偏 کسی آپ نے شادی جو ہے شادی رشتہ کیسے secret فیملی میں شادی ہوئی یا کہیں پر نہیں فیملی میں نہیں شادی ہی فیملی میں شادی ہوئی تھی اچھا تو آپ نے اپنے رضامندی بتائی تھی اپنے والدہ ان کو ہم جی میں بتائی تھی کیا کہا تھا آپ نے اپنے والدہ میں نے کہا تھا میں یہاں پہ شادی نہیں کرنی آپ میرا رشتہ یہاں پہ نہ کریں اچھا اگر آپ نے میری اتھر بھی نہیں کرنی تو آپ میری شادی ہی نہ کریں. مجھے آگے پڑھنے دیں۔ اچھا یہ پی تھا میرا، میں کہتا تھا کہ اگر نہیں شادی کرنی تو اس کے ساتھ آپ میری کہیں بھی نہ شادی کریں۔ آنکھ بس پڑھنے دیں۔ اچھا میری شادی کریں۔ سبردستی میری شادی کی سبردستی آپ نے شادی کی تو کتنا عرصہ گزرا آپ کا شادی شدہ زندگی تھی آپ کی شوہر کے ساتھ؟ یارہ سال جی؟ یارہ سال یارہ سال کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ تین بیٹے بیٹیاں یا تینوں بیٹے ہیں؟ تین بیٹے ہیں میرے کیا ہم رہے ان کی؟ بڑے بیٹے کی نو سال چھوٹا بیٹا سال سال کا اور سب سے چھوٹا بیٹا ساڑھے تین سال کا اچھا کس شخص کی وجہ سے آپ نہیں شادی کرنا چاہتی تھی؟ کون ہے وہ کسی ملاقات کب ملاقات ہوئی تھی سے آپ کی؟ کب ملاقات ہوئی تھی تب میں سکول پڑتی تھی اچھا بتائی ساری بات بتائی سکول پڑتی تھی جب میری شان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی میری اس کی بہن کے ساتھ پہلے ملاقات ہوئی تھی وہ میری دوست دوست تھی میں اس کے گھر گئی اور وہوں سے ہماری آتے جاتے بس دوستی ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کو خات وغیرہ لیٹر بغیرہ بھی دینے لگتے تھے اور پھر اپنے گھر والوں کو بتایا میرے گھر والوں کو جب پتا چلا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن گھر والوں نے نہیں کروائی شادی ان کے گھر والے بھی آئے رشتہ لیکن دو تین دفعہ وہ آئے لیکن گھر والوں نے رشتہ نہیں دیا اور میرا جلدی جلدی سے اسی وجہ سے میری جلدی جلدی میری شادی کرتی چھے میں ہی نے میری شادی کرتی آپ کی کیا عیس تھی جب آپ کی شادی ہوئی تھی میں 18 سال کی تھی 18 سال اب آپ کی کیا ہے اجن 18 سال کیا 18 18 سال کی شاہد تو وجہ کیا تھی کہ آپ کی جس لڑکے کو آ پسند کر دی تھی اس سے شادی نہیں ہوئی وہ ہماری ذات کی نہیں تھے کوئی اور لڑکے میں خامی خرابی ہوئی نہیں وہ ہماری ذات کے نہیں کہتے تھے ہماری ذات کے نہیں ہم نے نہیں کرنا وہ رشتہ لے کے آیا تھا آپ کے پاس جی لے کے آئے تھے مرشتہ تین دفعہ لے کے آئے تھے چلیں اب آپ کی شادی ہو گئی زندگی آپ گزار رہی تھی شادش ہوتا ظاہرہ آپ نے والدین کے کہنے پر کر لی تو اس کو پھر بابا فاتری سے گزارتی ہیں آپ کس طرح دوبارہ وہ آپ کی زندگی میں آ گیا کیا ہوا تھا آپ کی شوہر کو پتا تھا کہ آپ پہلے کسی کو پسند کرتی تھی ہاں جی میں نے شوہر کو پتا تھا میں پسند کرتی ہوں میں نے خود بتایا تھا ان کو کس طرح دوبارہ آپ نے شادی والے دین پر ان کو سب سب بتا دیا تھا پہلے دینے ہاں جی اس کی وجہ کیا تھی پہلے دین ہی بتا دیا ایک تو زیرا ایک شک سے آپ نے یہ بھی کہا تھا اپنے شوہر کیا آپ سے انہوں نے پہلے بتایا تھا اپنا کہ میں اپنے کسی قزن کو پسند کرتا ہوں اچھا اور میرے دل میں جو بات انہوں نے دو تین لڑکیوں کے نام لیے اور میں نے بھی پھرانا سب تا دیا کہ میں بھی اس کو پسند کرتی تھی میرے گئی گلتی ہوئی اور جو مجھے ساڑے زندگی تانیت مجھے مجھے اپنے شوہر کو کن الفاظ میں بات کی تھی کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی نہیں یہ نہیں میں نے کہا تھا اچھا شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ گھر والوں نے منا کیا تھا تم نے کچھ بھی نہیں بتانا مجھے ایسا لگا جب وہ اپنے دل کی ساری بات بتا رہی ہیں وہ بہت اچھے ہوں کے پھر میں نے بھی بتا دیا ان کو کخنا پھر آپ نے بتا دیا ہاں جی اس کے بعد کیسا روئی کیا تھا ان کا ٹھیک تھا لیکن جب لڑائی ہوتی تھی تو پھر بہت بہت میں اسی کا نام لیتے تھے میں کہتی تھی آپ اس کا کیوں نام لیتے ہوں جب میں آپ کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے آپ اس کا نام نہ لیا کرو لیکن اس ساتھ کے سامنے نام لیتے تھے اچھا تانے دے دے تھے آپ کو پھر اس کے بعد یہ تمہارا اس لڑکے سے رابطہ کب ہوا چھ سال بعد شادی کے چھ سال بعد اس لڑکے نے آپ سے رابطہ کیا تھا یا آپ نے کیا تھا میں نے کیا تھا اس نے نہیں کیا وجہ کیا تھی آپ نے خود سے رابطہ کیوں کیا میں جس سے بھی اپنی بات شیئر کرتی تھی کوئی بھی نہیں میری پاک سنتا تھا میں گھر جا کے بھی کہتی تھی امی ایسے ہو کہ امی آئیں تو صحیح ایک کفہ تو آئیں امی نے کہہ دینا اچھا میں کروں گی بات آگیا تو ہمارے سے سوال والے کیوں ایسے کرتے ہیں یعنی کہ آپ کام کبھی بھی اس میں چھوڑتے تھے کبھی دو دو ماہ کام بھی نہیں کرتے تھے اور جن کی وجہ سے گھر میں بہت لڑائی وغیرہ جھگڑے بھی ہوتے تھے آپ سے لڑائی ہوتی تھی پورے گھر کے ساتھ گھر والے کرتے تھے میرے میاں کے ساتھ اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا جب کہتے تھے کہ ہم پورا کرتے ہیں اور میں میاں کو کہتی تھی کہیں اور کام دے اکلو چلو وہ بھی صحیح کہتے ہیں لیکن وہ میری بات ہی نہیں مانتے تھے میں بس یہ ہی چاہتی تھی ان سے مجھے آپ ان کے گھر پیچھا کے پوچھ سکتے ہیں کبھی کبھی جوتے کا کبھی پیسے کا چیز کٹ مارنے کیا میں بس کہتے تھے میرے وچوں کی ہر چیز ہونے چاہیے اور جب کوئی مجھے کچھ کہتا تھا میں کہتی تھی آپ میرا ساندھی آپ کیوں کچھ کہتے لیکن وہ کچھ نہیں بولتے تھے کاش کہ وہ میرے ساتھ اتنا کر جاتے میں کبھی نہ ایسے کرتی مجھے اللہ تعالی جی آپ جو بھی ہوا آپ جی پشتا رہے ہیں جی کافی زیادہ میرے بچے دور ہو گئے مجھے مجھے میرے سب کچھ کھو دیا میرے پس کچھ نہیں ہے ابھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش آپ اپنے شاہر کے ساتھ جیسی دیسے زندگی گزار رہتی تھی مجھے پانی پھین پانی پھی لیا آپ نے پانی پھی لیا آپ نے ناظرینوں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ نہ ایسا کرے نہ ہو اب یہ خود بھی پشتا رہی ہیں لیکن جو دنیا میں نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی تو غلط کیا ہاں جی یہ دوبارہ سے جو راپتہ شروع ہوا تو پھر کب کس سال میں آپ کی دوبارہ اپنے اس دو ست پاتے میں شان سے تب میرے دو بچی تھے اچھا جب میں نے بات کرنا شروع کی تھی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں ہاں جی میں اس سے ہر بات اتنی شیئر کر رہتی تھی تو یہ اس شوہر کو نہیں پتا لگا آپ اسے باتیں کرتے ہیں کتنا عرصہ تک دوبارہ آپ کی بات ہوتی رہی اس کے ساتھ اس کے ساتھ بات جیسے ہی ٹائم ملنا کبھی رات کو کب میسیج کر لینا لیکن تھا تو غلط تھا کیا سمجھتے ہیں آپ آپ کو شادی شدہ تھیں دو بچوں کی ماہت تھی اپنے شوہر کو دھوکہ دے گی کسی اور سے بات کرنا یہ تو غلط تھا اچھا پھر یہ بات ہوتی رہی بات اپنے یہاں تک کیسے پہنچ گی شوہر کو ختم کرنے والی شان کہتا تھا تم ٹانشن نہ لو میں ساری تمنیپریشان یہ دور کرتا ہوں گا یہ جو لڑکی ہے اس نے شان کی مشیرہ اور یہ لڑکی دونوں آپس میں دوست تھیں اس کی وجہ سے پھر ان کی آپس میں دوستی ہو گئی اور یہ گاروالوں کو کہتی رہی ہے کہ میں نے شادی ادھری کرنی ہے لیکن گاروالوں نے غیر برادری ہونے کی وجہ سے شادی جو ہے وہ اپنی برادری میں سید برادری تھی ان کے ہاں کاردی تھی کاردی جو زشان ہے مقتول اس کے ساتھ تو پھر بعد میں ان کی میاں بیوی کے آپس میں نچاکی پیدا ہو گئی اس نے اپنے آشنا شان سے دوبارہ رابطہ کیا اور اس نے آگے سے شوٹر ہائر کیے عبرار اور رہان اور ان سے اپنے شوہر کا مرڈر کروا دیا اور اس کے تین بچے ہیں بڑا بچہ ہے جب وہ اس کی نو سال عمر ہے چھوٹا جو ہے اس کی چھ سال ہے اس سے چھوٹا جو اس کی تین سال عمر ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی اس کے شوہر اس پر ظلم کرتا تھا یا یہ جو بات کر رہی ہے یا جو اس کو پتا لگا کہ اس کا کسی اور سے معاملات تو شاید غصہ ہوتا تھا نہیں یہ میاں بیو کی گھر میں نچاکی تو ہو جاتی ہے لیکن اس ساتھ تک نہیں جانا جائی ہے کہ وہ اس کو اس طرح اگریسیو کرتی کہ اس کو بتاتی کہ وہ اس طرح میرے ساتھ ظلم کرتا ہے کیسے نہیں یہ ساری سٹوری بنائی ہے اس کے پاس اور بھی کافی آپشن تھی یہ ڈیوز لے لیتی اس علید کی اختیار کر لیتی اگر اس نے اس کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی تو یہ لڑکے سے کتنا عرصہ تک اس کے دوستی رہی اس لڑکی کی اور لڑکی کی یہ اس کا تقریباً بارہ سال سے اس کے ساتھ تر لگتا ہے یعنی شادی سے پہلے اس سے ہی دعا دیتا ہے اس نے پوری اس پلاننگ کیا ہے اور ان دونوں نے اس کے آشنا شان نے اور اس لڑکی نے آپس میں فول پلاننگ کر کے تو باہم مشورہ کر کے پھر انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ سارا ماجرہ سنا کے ان کو ہائر کر کے پھر اس نے اپنا مرڈر کروایا اپنے شوہر کا اپنے شوہر کا تو جب یہ مرڈر اس کا ختم ہونا تھا اس کے شوہر کو تو جب یہ گھر سے لگا تو یہ رابطے میں تھی اس لڑکے کے ساتھ جی اس کا فون کے ساتھ پہلے بھی رابطہ تھا اور اس نے انفارم کیا کہ وہ اب گھر سے نکلنے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا تو پھر اس کو میسج کیا کہ ہم نے یہ کام کر دیا مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کے بعد دوبارہ سے دونوں آپس میں جی اصل ان کی پلانہ یہ تھی کہ اس کو رسمی سے ختم کر کے اور ہم دوبارہ شادی کر لیں گے شادی کر لیں گے ابھی آپ کے پاس تمام ثبوت شواہد سب موجود آئیں گے وہ کہتا تھا تو لاسٹ ٹیم پر یہاں اس کو ختم کروانے کا پلان کب بنا کیوں بنا وہ کہتا تھا اس نے مجھے کہا تھا تم کوٹ میں کھلا لے لو تم عدالت چلی جاؤ وہ مجھے کہتا تھا میں کہتی تھی میں کیسے جاؤں میرے گھر والے کوئی بھی نہیں میرے ساتھ چلتا میں نے کہا میں ہے کے لیو میں کیسے جاؤں لیکن اس چیز سے تو بہتر تھا کہ آپ اس کو ختم کروانے سے تو بہتر تب رہدہ ہو جاتا تھا یہ انجاموں کا کاش میں یہ سوچ رکھتی تب دیکھیں اب یہاں پر آپ عورت ہیں اس چیز میں تو بنتا ہے کہ ہم آپ کے باس لیکن جو آپ نے کیا وہ بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کو تین بچوں کے باپ کو ہی ختم کروا دی اس نے کب بتا دیا تھا کہ وہ ختم کر دے گا اس کو آپ کی شوہر کو بتایا نہیں تھا لیکن ہفتے والے جنہوں کا قتل ہو کیا تھا اس نے کیا کہا تھا جی قتل سے پہلے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا میں آپ کی گلی میں آیا اور کچھ دوست ہیں ساتھ تو میں نے پوچھا کیا کرنے آئے ہو آپ تو پھر اس کا اس نمجھکا میں بتاتا ہوں پھر فون کند ہو گیا نہیں آپ کو تو بتا تھا نا کہ آپ کے شوہر کو قتل کر دے گا وہ بتا شاہر اس نے تو بتایا تھا نا آپ کو کیا بتایا تو اس میں کہتا تھا میں اس کو ختم کر دوں گا میں کہتی تھی دیکھ لو تم مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا نہیں میں نے بس اتنا کہا تھا پر مجھے یہ واقع نہیں پتا تھا کہ جب ایسے ہو جاتا تو بہر بہر ہوتا ہے لیکن آپ شامل تو ہیں آپ نے شوہر ختم کر دے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی اس کا قصور ہے کہ آپ قصور با رہا تھا میں قصور با رہا تھا آپ قصور با رہا ہے یہ جو پیار محمد کے چکروں میں پڑھ کے اپنی زندگی لڑکیاں جو خراب کر لیتی ہیں ان کو کیا پیغام دے گیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے میں ان کو یہ پیغام دوں گی جیسا بھی ہے اگر ان کے بچے ہیں تفلیش اپنے بچے کے لیے اپنی خوشیوں کو غلہ دکا لیں جیسے بھی اللہ آتم کا سامنا کریں لیکن کم سے کم اولاد نہ جدا جدائی بہت پوری ہوتی ہے اور شوہر کو جیسے آپ نے ختم کروانے کا کیا ایسا نہیں کرنا چاہیئے یا عدالت میں جا کے کھلا لے لینا چاہیئے یہ آپ کے ذارہ اچھا کر لینا ہے شوہر آپ پر ہاتھ تو نہیں اٹھاتا تھا ظلم تو نہیں کرتا تھا بہت زارے سے لوگ ہوتے ہیں لہذا میں یہاں پر ضرور پیغام دوں گا جی میں پرگرام ختم کروں گا یہاں پر صرف یہ یہ کہ اگر یہ جو بات کر رہی ہیں اگر یہ درست ہے تو بھی جسٹیفائی نہیں ہے کسی کو ختم کرنا لیکن شوہروں کو چاہیئے وہ بیویوں پر ظلم نہ کریں اور بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں کی وفادار رہیں اگر ان کی شادی ہوگی تھی یہ خود بھی مان رہی ہیں ان کی شادی ہوگی تھی تو ان کو چاہیئے تا یہ اس کی وفادار رہتی اور جیسے تیسے اچھے طریقے سے حالات گزارتیں اپنے حالات کو بہتر کرنے کوئی شکل نہیں ہوتے تو وہ بھی غلط فیصلہ ہے لہدگی خلا لے لینا وہ لے لیتیں اٹلیس جان سے نہ مارتیں ایسا ہی ہے آپ خیال آتا ہے کہ آپ ایسا نہ کرتیں تو شاید آپ یہاں پر نہ ہوتیں جی آتا ہے کہ حال اور یہ بیو میں کہنا جاتی ہوں جو شوہر اپنی بیویوں کی قطر نہیں کرتے وہ ایسا نہ کیا کریں شوہر اور بیوی دونوں کی ایک صلاح ہونے چاہیے یہ رہنگی کی اسے ہی گزر جاتی ہے یعنی یہ شوہروں کو بیویوں کا خیال لکھنا چاہیے اور بیویوں کو شوہریں کبھی بھی نہیں کیا جاتی یہاں تک معاملے نہیں آتے اور گھر والوں کو بھی چاہیے اگر زبردستی کی گھر کوئی شادی کر رہا ہے تو کیس نہ کریں شادی لیکن آپ اپنے اس عمل کے بارے میں کیا کہیں گی جس بیوی نے اپنے دوست کے ساتھ اپنے ہی شوہر کو ہتم کروا دیا اس سوال اس کیا کہیں کیا اس یہ درست ہے نہیں یہ درست نہیں ہے کھلا لے لینا بہتر ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے بارل ناظرین اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرم اور فضل کریں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح ہر کی زکیشہ سے بچائے اور یہ جسٹیفائے کرنا بلکل بھی درست نہیں ہے لیکن ان پر اگر ظلم ہوا تو یہ اس کو ختم ہی کروا دیتی لیکن بس یہ پیغام ہے والدین سے بھی اور بچوں سے بھی بچے اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں اور والدین اپنے بچوں کی پسند کا خیال اس سنس میں رکھیں اگر کچھ معاملہ غلط نہیں ہے تو اس کو بھی اس چیز کا ناظرین لیکن بار بار پیغام ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے خدا رہا جو ماں باب ساری زندگی آپ کو پالتے پوستے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کی عزت کو مت رولیں اور والدین کو چاہیے کہ بیٹیوں کو جب بیعا دیں تو ان کا ساتھ دیں ان کا خیال رکھیں ان کے پیچھے جا کے دیکھیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا خدا نہ خواستہ تو بیٹی ہمیشہ بیٹی رہتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جی جاتا ہوں چلے گی سو سرال تے ساڑھا کوئی تلق نہیں ویسا معاملات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں اور سب کے بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں اور جو اس بیٹے کے ساتھ ہوا جو اس دنیا میں نہیں رہا وہ بھی نہ ہو جو اس نے کیا یہ جو ہیں اس کی پیوی ان کی طرح کوئی عمل نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پر احمد کریں مجھے جاہ دیش ہے استفاد دیش ہے